محبت میں قتل بھی معاف ہوتا ہے بے فائی اور دکھا تو بہت چھوٹی چیز ہیں آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں اور آپ کو بہت سارے مشورے ملتے ہیں جن مشوروں کو میں شٹ مشورے کہتا ہوں ایسے مشورے ہیں جن میں لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیں تعلق ختم کر دیں مووون ہو جائیں یاد رکھیں تعلق توڑنا کوئی حال نہیں ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ ترک تعلق ہے انسان جب تعلق توڑتا ہے نا یہ کوئی حال نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی عزت نہیں کرتا اس سے تعلق توڑ دیں جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس سے تعلق توڑ دیں تعلق توڑنا حال نہیں ہے اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا عزت کروانا سیکھیں اگر کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا تو محبت کروانا سیکھیں کتنے لوگوں سے تعلق توڑیں گے کتنے لوگوں کو چھوڑیں گے اگر توڑنا چھوڑنا حال ہے تو یہ کر کر کے دیکھ لیا کریں کہ ایک کو چھوڑا پھر دوسرے سے تعلق بنایا پھر اس کو توڑا چھوڑا پھر اگلے سے پھر اگلے سے اور جب آپ تھک جائیں تو آپ کو میری فلسفی پر آنا پڑے گا میری فلسفی کیا ہے میں بریک اپس پر یقین نہیں رکھتا مووون پر یقین نہیں رکھتا میں چھوڑنے اور توڑنے پر یقین نہیں رکھتا میں ڈیورس پر یقین ہی رکھتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری فلسفی سے اگری نہیں ہیں تو آپ دنیا کے وہ سارے شٹ اڈوائسز جو ہیں جو دنیا کے سارے مشورے ہیں وہ مان کر دیکھ لیں اگر ماننے سے آپ کو سکون ملتا ہے آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے تو لا کر دیکھ لیں اگر نہیں آتی تو ان مشوروں کو ایک سائیڈ پر کر کے آپ میرے مشورے کو ایک مشورہ مان کر دیکھیں کہ جس شخص کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں جس سے تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں جس کو بلوک کر کے آپ تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں اس شخص کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سائیکالوجیکل ویز بھی ہیں پوزیٹیف سائیکالوجی بھی ہے دارک سائیکالوجی بھی اور پھر سائیکیک ویز بھی ہیں ان سارے طریقوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھیں نہ کہ تعلق کو توڑ دینا کوئی اکل مندی نہیں ہے تعلق کو ختم کرنا اکل مندی نہیں ہے کسی کو بلوک کرنا اکل مندی نہیں ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں جزاک اللہ خیر کسیرہ